اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اگر آپ لوگوں نے کوئی پروجیکٹ سیلیکٹ کر لیا ہے اور وہ پروجیکٹ آپ لوگ کو پسند نہیں آ رہا ہے یا آپ نے غلطی سے سیلیکٹ کر لیا ہے یا آپ نے کوئی اور پروجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا لیمس اوپن کر لینا ہے اگر آپ نے فارم فیلڈ گئی ہے جو اچھی بات ہے بہنہ آپ کو یہ پریشانی آئے گی جو میں آپ لوگوں نے آس ویڈیو میں گائٹ کیا تھا ایل امیس اوپن کرنے کے بعد آپ اپنے cs619 کے اسائیمنٹ ٹیپ میں جائیں گے اوپن کریں گے آپ لوگوں نے آپ ساری پروجیکٹ لسٹ آ رہے ہوگی ایک سو پندرہ پروجیکٹ ہوں گے وہ یہاں آ رہے ہوں گے ریمیمبر ہے کہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج ٹو بھی یعنی کہ ایک پیج پر سوڑ پروجیکٹ ہو رہے ہیں اور اوپر لکھا ہوئے 2 تو 2 پہ کلک کریں گے تو آپ کو remaining جو 15 project بھی آپ کو next page پیچھو گے ٹھیک ہے اب یہ project میں نے choose کرنا ہے online portal for hospital اب یہ project میں اگر سرچ کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ مجھے مل نہیں رہا تو میں control left کیے میں نے اب مجھے project select کرنا ہے online portal for hospital ٹھیک ہے یعنی opd اب مجھے یہ select کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا میں control left کروں گا یہ search کروں گا اور choose project پہ لکھا ہوئا ہے اس پہ میں click کر دوں گا یہاں پہ دیکھیں ایک چیز آپ نوٹ کرنے کے بعد ہے یہاں پہ لکھا ہوئے نوٹ سیلیکٹڈ یہاں لکھا ہوئے سو مانگز کا آپ پہ پروجیکٹ ہے اور تیرہ ریمیننگ سیڈ رہ گئی ہے اور آپ نیچے ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوالف ٹھرڈی سیویں اے ام ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں گھائٹ کیا تھا دیس میرے میں آپ کو سارے اچھے پروجیکٹ چلے گئے تھے اب بارہ بات کے چاریس منٹ ہو گیا تو آپ کو کوئی ایزی پروجیکٹ نہیں مل سکتا سارے مشکل بھی لیں گے تو یہ کچھ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو نورمل ہوتے ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹائم اور اب ہم سیلیکٹ کرنا ہے اوپی ڈی ٹھیک ہے تو میں یہ کروں گا میں چوز پروجیکٹ پر کلک کروں گا تو اوپر لکھا ہو آ رہا ہے are you sure you want to choose this project you will not be able to change your selection after confirmation ٹھیک ہے تو اس کو نوٹ کریں یہ لکھا ہو آئے گا اب اس کو اوکی کریں جیسی آپ اوکی کریں گے تو دیکھیں کیا ہوا ری فیش تو ہو گیا لیکن اگر میں دوبارہ ہوئی پروجیکٹ پر آ رہا ہوں جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے آپ دیکھیں رائٹ پر رویو گلر میں not selected تو آپ کا پروجیکٹ سیلیکٹ نہیں ہوا ہے گرین گلر کے ایکسپٹ آیا اگر آپ لوگ نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھیں اس میں دین کرکہ ایکسپٹڈ لکھا آتے تو اس سے آپ کا پروجیکٹ ایکسپٹ ہو جاتا ہے کیوں ہوا ایسا یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے جو لاسٹ پروجیکٹ سیلیکٹ کیا تھا آپ نے اس کو انسلیکٹ نہیں کیا جب تک کہ آپ لاسٹ پروجیکٹ اپنا انسلیکٹ نہیں کریں گے اور جب تک کہ نیو پروجیکٹ سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ چیز کا آپ مقربہ کیا پہلے بات میں اگر 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 اس کو سمجھ ٹک کر رہے ہے تو اس کے بعد اس کے بعد اگر اس کے بعد آپ نےtinسلیکٹ کرنا ہے تو اس کو سمجھ کر اپنا چلیسiquement کے چلیسٹ دی لاسٹ دہا تک یہاں مٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پہب 86 سے کر دیسٹ کرنا ہے کیونکہ اب میں اللہ رکھو چکتا تھاonic نہ ہوا چکے تھے۔ ہمارے پاس here ہمensive پسٹ نہیں whoever چینج کر رہے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا پروجیکٹ لمبا تھا ٹھیک ہے اب میں جاؤں گا اپنے لاس پروجیکٹ پر جو میں نے لاس پروجیکٹ سیلک کیا ہے میرا جو پروجیکٹ تھا اس کا نام تھا آلین سویٹ سپورٹ ٹھیک ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ یہ بھی ایزی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں سرچ کروں گا سرچ کرنے کے بعد دیکھیں ہاں لکھا ہوا ہے ایک سیپٹ ٹھیک ہے یہ ایک سیپٹ ٹھیک ہے آپ اس کو لیف پروجیکٹ کلک نہیں کریں گے آپ کو نیس پروجیکٹ سیلکٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میں نے لیف پروجیکٹ پر کلک کیا جیسی میں کلک کروں گا آپ کا پوچھ رہا ہے are you sure you want to leave this پروجیکٹ آپ کر دیں گے ہوگے تو جیسی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریمیرین سیٹ زیرو باقی ہیں ٹھیک ہے اگر میں نے یہ لیف کر دیا تو میں پھر یہ پروجیکٹ سیلکٹ نہیں کر سکتا ہوگے سیٹ پوری فول ہو چکی ہے اس کیند ہے یعنی کہ ایک سیٹ بچے گی ایک سیٹ بچے گی تو فورا کوئی سیلکٹ کر لے گا وہ تو اس چیز کا پر خیال لکھنا یہ آسان پروجیکٹ ہے یہ چھوڑ کے میں دوسرے پروجیکٹ لے رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر لیف پروجیکٹ ہو چکا ہے اب میں جاؤں گا اپنے لاس پروجیکٹ پر جو مجھے سیلک کرنا تھا اس پروجیکٹ کا نام گیا تھا اوپی ڈی ٹھیک ہے تو اوپی ڈی والے پروجیکٹ میں جاؤں گا ٹھیک ہے کنٹرل ایف کروں گا اب سیلچ کروں گا اب جب میں چوز پروجیکٹ پر کلک کروں گا تو پر لکھاو آ رہا ہے are you sure you want to choose this project تو میں اوکی کر دوں گا تو آپ نوڈ کریں جیسی میں اوکی کروں گا تو آپ جہاں پر گرین کرر میں ایکسیپٹ ایکسیپٹڈ لکھاو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا پروجیکٹ سیلکٹ کر سکتے ہیں اور پروجیکٹ کا جو ہے جب آپ سیلکٹ کر لیں تو ایک مرتبہ تیاتے ہیں اس کا اسکرین شورڈ ڈیلیں تاکہ ان بھی اس کوئی پریشانی نہ ہو تو امید ہے کہ مجھے ویڈو پسند آئی ہوگی ویڈو پسند آئی ہوگی ویڈو پسند آئی تو کانٹی لائک کریں کمنٹ کریں دوسرا شیئر کیجئے اللہ حافظ